نمازکار سی اترپدیش اترکھنڈ آپ دیکھ رہے ہیں مہبا دیش کمار مشن 2019 میں فتح کے لیے سوشل انجنرنگ سہی تمام فیکٹرز پر کام کر رہے بی جے پی کو سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے ادھاکش اور کیبینٹ منتری اوم پرکاس راجبھر جلدی تگڑا جھٹکا دے سکتے ہیں 27 اکٹوبر کو راجدھانی میں ہونے والی ریلی میں اوم پرکاس راجبھر بڑا اعلان کر سکتے ہیں زی میڈیا سے باتچیت میں راجبھر نے الٹی میٹم دیا ہے کہ اگر اتی پچھلوں اور غریبوں کے آرکشوں کو لے کر کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو ان کی راہ بی جے پی سجودہ ہو جائے گی راجبھر نے کانون ویوستہ اور انکاؤنٹر پر بھی سوال اٹھائے ہیں تو راجبھر لمبے وقت سے ان کے تیور باغی رہے لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ جلدی ہی اگر کچھ اہم مسئلوں پر بی جے پی نے اپنا سٹینڈ کلیئر نہیں کیا تو راہے ان کی الگ ہوں گی سرکار میں منتری اور سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے ادھیکش امپرکاش راجبھر میرے ساتھ موجود ہیں 27 سرکار کو ایک بڑی ریلی کرنے جا رہے ہیں جب آپ کچھ بڑا کرتے ہیں تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ پھر ایک بار کیا سرکار سے اور بھاچپا سے ناراض ہیں دیکھے ہر سال ہم بھارتی سماج پارٹی کے اصطحپنا دیوست مناتے ہیں پارٹی بنے لگ بھگ سولہ سال ہو گئے پہلی بار ہم رمہ بھائی میدان میں کارکرم کرنے جا رہے ہیں اس کارکرم کا ادیس ہے کہ مانی امی ساجی نے مجھ سے جو وعدہ کیا 2017 چناؤ کے پہلے کہ ہم پیچھڑی جاتی کے 27% آرکھن میں بٹوارہ کر دیں گے جو ساماجیک نیا سمیتی مانی راجنا جی نے بنایا تھا جو 3 کٹیگری بنائی تھی اس آدھار پہ کر دیں گے جو 12 پردیسوں میں آرکھن بانٹ کر کے 3 کٹیگری 4 کٹیگری 5 کٹیگری بنا کے دیا جا رہا ہے اس کا بھی ہم تھوڑا سا بشلیشن دیکھ کر کے ہم اس کو آکلن کر کے ہم یا ہم بیبھاجن آپ کو کر دیں گے سال بھر بیت گیا تو انہوں نے کوئی پہل نہیں کہ میں کہتا رہا کہتا رہا تو سال بھر کے بعد آپ نے دیکھا ہے آپ نے لوگوں نے کہ ادھر اپنا جسنا منا رہے تھے ہمیں جسنا پسند نہیں آیا اس بات کو لے کر کے ہم اس آجی دلی بولائے 20 مارچ کو 2018 کو انہوں نے دلی بولائے اور دلی میں ہماری ان کی بات ہے انہوں نے کہا کہ نہیں جو آپ کی مانگ ہے وہ جائج ہے ہم چھ مہینہ پہلے اس کو پورا کر دیں گے چھ مہینہ پہلے پورا کر دیں گے آپ اتمنان رکھئے تو ہم نے کہا کہ چلو چھ مہینہ کیا دکھت ہے تو 27 اکٹوبر جو ہم نے تیتھی رکھا ہے پچیس تاریخ کو اس سے نیمتہ تو بیس تاریخ 11 اکٹوبر کو ہی پورا ہو جا رہا ہے چھ مہینہ پہلے انہوں نے وعدہ کیا ہے تو ہم 27 اکٹوبر اسی سے ہم ڈیٹ رکھے ہیں کہ 27 اکٹوبر تک یہ سرکار پچھڑی جاتی کہ جو بیبھاجن کا کام ہے اس کو کرے اور نہیں تو ساف ساف بیان دے کہ ہم نہیں کریں گے سرکار ساف بیان دے گی کہ وہ اگر نہیں کریں گے یا کریں گے اگر سرکار کچھ تائے کر لیتی ہے بھاسپا کچھ تائے کر لیتی ہے آپ کیا کریں گے پھر وہ اگر نہیں کریں گے یا کریں گے اگر سرکار کچھ تائے کر لیتی ہے بھاسپا کچھ تائے کر لیتی ہے آپ کیا کریں گے پھر بس ستائیس تاریخ کو بتا دیں گے ہم کیا کریں گے اگر یہ بھی بھاجہ نہیں کرتے ہیں تو ہم بھی کچھ کریں گے جب آپ نے اب اس سے پہلے ماملہ اٹھایا تھا ایک بار اپنے ڈی ایم کا اپنے شہدر کا تب بھی آپ نے کہا تھا کہ مجھے منتری پدھ کا لالچ نہیں ہے تب بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ اوم پرکایش راجبھر سرکار سے الگ ہو سکتے ہیں لیکن پھر وہ ماملہ ختم ہوا آپ ابھی بھی سرکار میں منتری ہیں بنے ہوئے ہیں کیا یہ بلیک میلنگ کی پولیٹکس نہیں ہے کیا ہم کوئی سڑک کا ٹھیکہ مانگ رہے ہیں کوئی بالو کا گھٹی کا کوئی مورنگ کا یا کوئی کئی ہم ٹھیکہ پٹینڈر تو مانگ نہیں رہے ہیں جو جنتہ سے جوٹی ہوئی سمسیہ ہے ہم اسی بات کو تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو 38% آوادی اکیلے یا تھی پچھڑوں کی ہے آوات پچھڑوں کے ساتھ آجادی کے بات سے لے کے اب تک دھوکھا ہو رہا ہے اب ان کو کہہ کر کے ہم لوگوں نے ووٹ دل آیا اب وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم تو دلی نہیں جا سکتے ہم تو مکھے منتری سے نہیں مل سکتے ہم منسٹروں سے نہیں مل سکتے لیکن آپ سے مل سکتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہو آپ کیوں نہیں بولتے ہو کیوں نہیں ان سے کہتی ہو تو جب وہ ہم کو جھگ جھوڑتے ہیں تو ہم کس سے کہنے جائیں جب وہاں کہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا تو جب وہ نہیں تیار ہے تو ہم نے ڈیٹ رکھ دیا سرکار کی بات نہیں مانتے ہیں وہ منمانی کرتے ہیں اور میں بار بار مکہ منتری جی سے بھی کہتا ہوں سدن کائبینٹ میں بھی کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں نئے نئے سب ٹھیک چل لہا ہے ٹھیک تو چل لہا ہے راجی پال کے سامنے ابھی دو مہینہ پہلے لوٹ ہوئی گولی ماری گئی دیکھایا آپ نے منتری کے بغل میں وہ رہتا تھا بغلے میں بغلے کے بغلے میں ابھی بیوک تیواری کی ہتھیا ہوئی ابھی اب بتا رہے ہیں سرکار کو بھی بدنام کر رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کام نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر ایک جگہ کہا تھا کہ انکاؤنٹر سے سب کچھ ٹھیک بھی نہیں ہوتا ہے کیا آپ یہ مانتے ہیں کیونکہ بیوک تیواری اتہ کان کے بعد سرکار نے ایک بار پھر اس بات کو کہا کہ انکاؤنٹر پولیسی غلط نہیں ہے پر آدھیوں کے خلاف پولیس گولی چلائے گی یہ ماملہ لگ تھا نہیں دیکھیں ایک بات کہوں گا کہ ہم دو درجن کیس ایسے دیں گے اور ساٹھ پرسنٹ کیس ایسے ہم آپ کو دیں گے کہ نردوس بچوں کو گھر سے اٹھایا جا رہا ہے اور انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے نردوس لوگوں کا اسی سرکار میں نردوس لوگوں کا ابھی میں بتاؤں میں جس جلے کا ہوں کھانا پھولپور میں دکچائے کی دکان پر بیٹھا ہوا لڑکا اس کو پولیس اٹھاتی ہے دکان کیا ہوا ہے اور دکھاتی ہے آٹھ کلومیٹر دور کی رات میں مڈھ بھیڑ میں یہ لوٹ کی گھٹنا بنا رہا تھا اس کو مارا گیا جب جانچ کے لیے ہم نے دیا اس کے لیے سی بی آئی جانچ کے لیے فرصت نہیں ہے آجمگڑ میں پولیس اٹھاتی ہے لہابات سے اس لڑکے کو مکیس راجبر تو ہم پرکاس راجبر کے جو تیور ہے بہت سخت ہے پھر چاہے جاتیگت مابلوں میں ان کا مسئلہ ہو یا پھر انکاؤنٹر کی بات ہو یوگی سرکار پر وہ سیدھے طور پر برس رہے ہیں اور ستائیس تاریخ کو کچھ بڑا کرنے کی بات بھی انہوں نے کہی ہے